اسلام علیکم جی آج ہم جس بک پر ریویو دینے جا رہے ہیں اس بک کا نام ہے رچ ڈیٹ پور ڈیٹ یعنی کہ امیر باپ اور غریب باپ اس کے جو رائٹر ہیں روبرٹ کیاوسکی امریکہ کے ایک بزنس مین ہے اور کافی کامیاب بزنس مین ہے اور جو موٹیویشنل بکس ہیں اور جو سیلف سٹڈی پر بکس پڑھی جاتی ہیں ان بہترین کتابوں میں اس کتاب کا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے بہت زیادہ اس کتاب کی سیل ہے تو ہم نے آج اس لیے انتخاب کیا ہے اور آپ لو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کا ریویو اور بتاتے ہیں اس کے اندر روبرٹ کیاوسکی کیا ہے وہ اپنی لائف کو پہلے سب سے پہلے تو وہ اپنی لائف ڈسکس کرتے ہیں اس کتاب کے اندر اور کہتے ہیں کہ میرے دو باپ تھے مطلب اس طرح کہ ایک جو ان کے سکے والد تھے وہ بہتی نہائیتی غریب تھے اور ایک ان کے دوست کے والد تھے وہ نہائیتی امیر تھے انہوں نے دونوں کو آپس میں ملایا اور یہ بتایا کہ میرے باپ غریب کیوں رہا اور میرے دوست کا جو باپ ہے وہ امیر کیوں رہا روبرٹ کیاوسکی نے اس پر جو ہے ان دونوں امیر ان کے باپ کے رہنا ان کے باپ کا امیر ہونا اور اپنے دوست کے باپ کا غریب ہونا انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی سوچ میں بہت فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ روبرٹ کیاوسکی کہتے ہیں میرے والد جب مارکیٹ میں جایا کرتے اور کوئی چیز خرید نہیں ہوتی جب اس کی پرائز زیادہ ہوتی تو میرے والد یہ کہہ کہ جان چھوڑا لیتے کہ میں اس کو نہیں پرچیز کر سکتا میں اس کو نہیں خرید سکتا جبکہ روبرٹ کیاوسکی کے جو دوست ہیں ان کے والد اگر وہ چیز نہ بھی لے سکیں اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا آج نہیں تو کل پہلا فرق دوسرا ان کے والد صاحب جو تھے وہ اپنی لائف میں خوش تھے ہستے تھے بس امپلوئی میں ہی وہ جو ہے انہوں نے اپنی ساری لائف گزاری اور وہ کہتے تھے کہ امپلوئی رہنا یہ ٹھیک ہے زیادہ مسئلوں میں نہیں پھسنا چاہیے جبکہ اس کے دوست کے والد کی یہ سوچ تھی کہ اپنی کمپنی کھڑی کرو اور بہت سارے لوگوں کو اپنا امپلوئی رکھیں تو یہ جو سوچیں ہیں سب سے پہلے تو روبرٹ کے آسکی نے یہ ڈسکس کی ہم وقت ضائع کیے بغیر اس کے اگلے لیسن کی طرف جاتے ہیں جو آگے فرمولا دیا ہے فائیف پوائنٹ فرمولا دیا ہے روبرٹ کے آسکی نے آپ کی لائف کو بہتر کرنے کا اور آپ کی لائف جو ہے اس کو اچھا بنانے کا اور امیر ہونے کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ روبرٹ کے آسکی فائیف پوائنٹ فرمولا میں سب سے پہلے ڈسکس کرتا ہے انکم پھر ایکسپینس اور اس کے بعد جو آپ کے ایسٹس ہیں اور پھر لائیبیلٹی وغیرہ انکم آپ لوگ کو پتا ہے کہ جو لوگ آپ لوگ جو کماتے ہیں وہ آپ کے انکم ہوتی ہے اور جو آپ خرچ کرتے ہیں ایکسپینس ہوتے ہیں اور جو آپ کی جائیداتیں بنتی ہیں وہ ایسٹس ہوتے ہیں اور جو آپ لوگ کے دونوں ہاتھوں سے پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں کیش فلو یہ یہاں پر ڈسکس کریں کیش فلو کو جو آپ کے ہاتھ سے جاری ہوتی ہیں چیزیں وہ کیش فلو ہے وہ اس پر تو یہ بڑے ان کے سخت ریمارکس ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے بڑی بات جو روبرٹ کے آسکی نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر آپ کی انکم آپ کی انکم آپ کے ایسٹس میں اضافہ نہیں کر رہی تو وہ آپ کی انکم نہیں ہے وہ آپ کا صرف ایک خرچہ ہے اور آپ کا وہ کیش فلو وہ آپ کا صرف نقصان ہے تو سب سے پہلے کوشیش کریں اپنی انکم کو اپنی ایسٹس میں جو ہے وہ جگہ ضرور دیں اس کے بعد لائیبیلٹی یہ بڑا ایک controversial حصہ ہے اس میں لائیبیلٹی میں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ روبرٹ کے آسکی کہتے ہیں کہ لائیبیلٹی مطلب جو چیزیں آپ کو امیر ہونے سے روک رہی ہیں جو آپ لوگوں آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں اس میں اس بدبخت نے ماں باپ کو بھی لائیا اور اپنے بچوں کو بھی لائیا اس کی وجہ یہ ہے یہ کہتا ہے کہ جو ماں باپ آپ کو کچھ کما کے نہیں دے سکتے صرف آپ کے خرچے پا رہے ہیں تو وہ آپ کی لائیبیلٹی ہیں اور وہ آپ کو کبھی امیر نہیں ہونے دیں گے تو یہ بڑی controversial چیز ہے اور یہ western culture ہے ان لوگوں کا تو میں ان لوگوں سے اس طرح توقع کر سکتا ہوں لیکن آئیم مسلم اور ہمارا جو culture ہے ہمارا جو اسلام ہے وہ اس چیز کے بڑے سخت خلاف ہے ہمیں تو اس چیز پر پڑھنا ہی نہیں چاہیے اور میں آپ لوگوں سب سے پہلے کہہ دوں کہ آپ لوگ یہ کتاب ضرور پڑھیں ریچ ڈائٹ پور ڈائٹ لیکن اس میں سے وہ مواد لیں اس میں سے وہ چیزیں لیں جو آپ لوگوں کو زندگی میں آگے لے کے جاتی ہیں وہ چیزیں نہ لیں جو اس میں controversial ہیں یا جو چیزیں آپ کے اسلام سے آپ کو دور کریں آپ کے مذہب سے آپ کو دور کریں تو ان چیزوں پر آپ بالکل دیان مت دیں تو اس میں یہ اپنے بچوں کو بھی پھر لے آیا اور کہتا ہے کہ جو میرے معصوم بچے ہیں جو مجھے کما کے نہیں دے سکتے صرف میرے خرچے پر ہیں تو وہ لوگ وہ بھی میرے لیے liability ہیں اور وہ بھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں تو ان چیزوں سے بھی ہمیں دور رہنا ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں بہت controversial ہیں ان چیزوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر آگے cash flow پر ان کے جو ریمارس ہیں وہ کہتا ہے کہ cash flow جو ہے اس کو آپ اگر تب cash flow کریں جب آپ کو پتا ہو کہ جو آپ کے assets ہیں وہ ہر روز ڈبل ہو رہے ہیں مطلب اگر آپ کی جائداد ایک کروڑ ہے اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ تین دن میں ہفتے میں منت میں وہ ڈبل ہوتی ہے تو پھر آپ اس کا 5% یا 3% وہ cash flow ملائیں اور پاکستانی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پاکستانی وہ اس چیزوں پر عمل درامت کریں گے باقی اس کتاب کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے mind کو set کرنے کے طریقے بتائے گئے کہ کیسے آپ اپنے mind کو ایک جانب set کر کر پھر اس جو ہے وے میں چل سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے بہت زارے طریقے اس نے اپنی live کے بھی discuss کیا اور ویسے بھی اس کے اندر بہت زیادہ بزنس کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ لوگ کس طرح جو ہے وہ بزنس کو improve کر سکتے ہیں اور کون کون سے بزنس ہار چیز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے تو میں اس لئے آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ recommend کروں گا کہ آپ یہ کتاب ہے ضرور پڑھیں rich dad poor dad amir baap اور غریب baap اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایک دور بھی ہیں جو بہت زیادہ controversial ہیں ان پر میں discussی نہیں کرنا چاہتا وہ آپ لوگ خود پڑھیں اور اگر آپ لوگ مسلمان ہیں تو میرے نہیں خیال کہ آپ پہنچ چیزوں کو follow کریں گے باقی اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے بک پک کرنے میں تو اگلی بک جب تک اگلی بک کا ریویو آتا تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ آپ کو میرا حامی و ناصر ہو